موسیقی 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 اور جتنے بھی غزوات ہیں ان کے اندر مسلمان نے کبھی بھی پہل نہیں کی غز بدر دیکھ لیجئے اس کے اندر بھی یہ تا کہ ہجرت کے بعد کئی سال گزر گئے کفار کے ظلم و ستم کے باوجود میں وہ نے کبھی اپنے صحابہ کو یہ نہیں فرمایا کہ جا کے ان کے سامنے ان سے جہاد کرو جب بات ان کے گھروں تک پہنچ گئی تو بھی دفاع کے لئے گئے تھے پہلوں کی طرف سے ہوئی تھی اور یہی معاملہ فتح مکہ میں ہوا مکہ کی طریق پڑھیں تو حضور علیہ السلام اس سے پہلے حالانکہ مکہ میرے آقا کا میرے آقا کے صحابہ کا اللہ کی توحید والوں کا تھا ان ظالموں نے ظلم کر کر کے وہاں سے ان کو حیرت کرنے پر مجبور کر دیا کہ یہاں سے چلے جائیں اب وہاں سے جن کا حق ہے ان کو حق نہیں دیا جارہا وہاں سے ان کو ہٹا دیا اچھا اب جب اللہ تبارک وطلہ بڑا غیور ہے اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ کیا سمائے تھے کہ ہم اسلام کو مٹھا دیں گے اللہ نے فرمایا ایسا ہو نہیں سکتا اور پھر میرے آقا کے سیرت دیکھئے سیرت انسیکل ویڈیوز جلد پانچ سافہ ایک سو ترتالیس سیرت النبی سیرت مصطفی اسلام اور ہماری زندگی کتابیں یہ پڑھنے سے پتہ جلتا ہے کہ میرے آقا جب وہاں موجود ہے میرے آقا وہاں کھڑے ہیں تمام کفار جائیں آپ سر جھکا کے کھڑے ہوئے ہیں کہ ہمیں ان کو پتہ ہے کہ ہمیں پتہ نہیں معافی ملتی ہے بھی ملتی بھی ہے کہ نہیں لیکن در ہے خوف ہے سر جھکائے ہوئے شرمندگی کے علم میں کڑے ہیں کہ ہم کس مو سے کہیں کہ ہمیں معاف کر دیں کیونکہ ہم نے ظلم جو اتنے کی ہوئے ہیں میرے آقا نے فرمایا مشرقین ہے مشرقین ظلم نہیں اڑھائے ہیں ظلم کے پہاڑ دھا چکے ہیں لیکن ایک طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے وہ اپنی موت کو سامنے دیکھ رہے تھے صحابہ بھی انتظار میں تھے کہ حضور حکم فرمائے اور ہم ان کو ختم کر دیں میرے آقا فرمائے نہیں ان کو مارنا نہیں ہے حضور نے فرمایا اب بھی تمہارے پاس وقت ہے کہ تم اپنے ہتھیار ڈال کے ہمارے سامنے ہاتھ کھڑے کر دو ہم پھر بھی تمہیں معاف کر دیں گے حضور نے فرمایا اپنے گھروں میں لوٹ جاؤ گے چھپ جاؤ گے ہم پھر بھی تمہیں معاف کر دیں گے اور جو تم میں سے کوئی بندہ اگر ہمارے مطابق ہو جائے گا ہم پھر بھی معاف کر دیں گے تو کتنے رحمت العالمین ہیں میرے آقا طاقت بھی ہے اقتدار بھی ہے اختیار بھی ہے قوت بھی ہے اور لوگوں کے نفری بھی ہے صحابہ اکرام کا جذبہ جہاد بھی ہے پھر بھی تو کچھ صحابتیں ارد کرنے لگے یا رسول اللہ انہوں نے اتنے مظالم کی ہیں پھر بھی حضور نے فرمایا میں جو رحمت العالمین بنا کے پھیجا گیا ہوں حضور نے فرمایا کہ ہم نے اسلام کو پھیلانا ہے تلوار سے نہیں پھیلانا اور ہم نے مصطفیٰ کے کردار سے پھیلانا ہے اور یہی میرے آقا تھے فتح مکہ سے پہلے بھی اب حضور آئینا تو کبھی کسی کافر کو یہ جورت نہیں ہے کہ حضور کی ذات میں کوئی عیب نکال سکے کبھی انہوں نے ہمیشہ صادق بھی مانتے تھے امین بھی مانتے تھے حضور کے اندر شرافت کو بھی مانتے تھے صداقت کو بھی دیانت کو بھی امانت داری کو بھی مانتے تھے اور حضور نے یہی فرمایا فرمایا میرا سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ میں رامتل العالمین ہوں اور تمہارے اندر چاری سال رہ جکا ہوں جس کا دشمن بھی اس کو صادق امین مانے تو ہمارے نبی کی تو وہ شان ہے تو وہ جو تاریخ فتح مکہ پڑھنے سے ہمیں پتہ چلتا ہے اب وہ وقت آ گیا حضور نے فرمایا ان کو امن دیا جائے ان کو امان دیا جائے صحابہ وہاں پہ موجود ہے آگا کرنا کیا فرمایا نعرے لگاؤ اللہ تعالی کی تحید کے نعرے لگاؤ اللہ کی تحید کے پرچار کرو اور وہاں پر ہر طرف اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جا رہا ہے اور وہ مکہ جس کو فقط اللہ کے ذکر کے لئے بنایا گیا تھا اس دن میرے آقا نے جا علاق وضاق الفاطل کے نعرے لگا کر اس کو پاک کر دیا اور وہ جب پاک ہو جاتا ہے میرے آقا کی خود ہاتھ میں حضور کے ہاتھ میں چھڑی ہے اور ان کے جو نصب کی ہوئے تین سو ساٹھ بوتھ تھے نا تو میرے آقا خود ان کو توڑ رہے تھے کسی کے ناک توڑ دیا کسی کا گام توڑ دیا اور ایسے پھینک رہے تھے اور صحابہ اعلان کر رہے تھے کہ تم تو کہتے کہ یہ ہمارے خدا ہیں اور اب بولو نہ ان کو کہ کلام کر کے بتائیں کہ خدا ہیں کی کیا ہیں تو وہ بوتھ جو تھے وہاں پر بوتھوں میں لرزہ تاری ہو گئے کیفیت تاری ہو گئے کانپنے لگئے ایک روایہ تو یہاں تک بھی ملتی ہے کہ حضور جب آ رہے تھے حالانکہ وہ مٹی کے تھے وہ پتھروں کے تھے تو پھر بھی میرے آقا جب وہاں سے گزرتے تھے تو وہ جھگ جاتے تھے بوتھ بھی جھگ گئے تھے میرے آقا کو دیکھ کر اب حضور نے فرمایا کہ اے علی اب وقت آ گیا ہے کہ کچھ بوتھ جو اوپر لگے ہمیں ان کو توڑو آپ مولا علیہ ارز کرتے ہیں کہ کیسے توڑا جائے اس سے آپ تھوڑا آگے بتائیں میں بلکل ابھی آگے چل رہی ہوں وہ اسی پہ آ رہی ہوں کہ کس طرح سے بوتھوں کے توڑنے کا معاملہ ہے اس پہ ہم گفتگو بھی کریں گے ہمارے مہمان بھی کیونکہ ہمارے ساتھ ہیں تو ان سے بھی ہماری گفتگو بھی اس میں جائے رہے گی میں عدیل کی طرف بھی آتی ہوں پھر ہم اس واقع کو آگے لے کے چلتے ہیں کیونکہ جیسے پھر ہم ایک لمبے بریک پہ جاتے ہیں جن کی رویجن بھی ہوتی ہیں چیزیں ان کو تو بیٹھ کے ضرور دیکھنی چاہیے یہ ساری بات ہے جب ہم یہ واقعات آپ کو بیان کرتے ہیں میں عدیل کی طرف آتی ہوں عدیل یہ بتائیں رمضان کا مبارک مہینہ بھی ہے یہ چل رہا ہے اس طرح الیکشن بھی ہوا بھی ہم نے دیکھا ساری چیزیں سامنے ہیں اب کیسے دیکھتے ہیں چیزوں کو کس طرح سے مینج کیا جاتا ہے کہ بینگ اپولیٹیشن کونسٹیٹونسی میں بھی ایک دائزہ تے لوگوں کا آنا جانا لگا ہوتا ہے ایک لمبی کتار ہے پھر الیکشن بھی ہے پھر سیاست بھی ہے ساری چیزوں کو مینج کر کے لے کے چلنا ہے اور جس نیت سے آئے تھے پارٹی کے اندر اور ساری چیزیں کیا لگتا ہے کہ وہ ساری چیزیں ہم ہو رہی ہیں وہ بنچور اور کام سارا دیکھیں مختلف کاموں کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے اور جب آپ اس کو کو ایک شیڈیول بنا کے چلیں تو میرے خیال سے چیزیں آسان ہو جاتی ہیں ایک تردیب کے ساتھ اگر کریں تو صبح کا وقت جو ہے وہ دفتری کاموں کا ہوتا ہے کہ کونسٹیٹنسی کی کوئی ایشوز ہیں تو سرکاری دفاتر وغیرہ سے کوئی رابطے روابط کرنے ہو اس کے بعد پھر زہر کے بعد کا وقت جو ہے وہ عوامی رابطے کا اسے مینج کر لے الیکشن کو وہ جیت جاتا ہے تو ہم نے دیکھا کہ پاکستان بیپلز پارڈی نے اس کو سرکاری مشینری کے استعمال سے اور مختلف طریقوں سے اس کو مینج کیا اور انہوں نے الیکشن جیتا تو وہ یہ ہار جیت ہوتی رہتی ہے بائی الیکشن تھا اتنا کوئی امپورٹنٹ میٹر نہیں تھا اصل جو ہے وہ پھر ہمارا جنرل الیکشن میں جو ہے ہمارا ووٹر اچھی طریقے سے موبیل آئے دوتا ہے باقی حالات جس نیت سے آپ نے کہا کہ سیاست میں آئے اور جو ہے وہ ابھی تک الحمدللہ وہ قائم ہے وہ جذبہ بھی قائم ہے اور وہ نیت بھی قائم ہے اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اسی نیت پہ ہمیں قائم بھی رکھیں آمین اور اس نظام کی بہتری کے لیے جس لیول پہ ہم کوشش کر سکتے ہیں وہ کوشش ان سے اللہ جاری رہے گی اور اللہ تعالیٰ اس میں ہمارا ہاں آپ جس چین سے آئیسا ہے ایکی جو پاکستان کی پاکستان جو کہہ دیلی آئے گی وہ آپ کو لگی ویسے دل پہ ہاتھ رکھے بتائیں اب تک دیکھیں تبدیلی جو ہے وہ کوئی اوورنائٹ چیز نہیں ہے کچھ بہتری آئی کیا لگا کہیں کسی چیز نہیں بہتری کچھ نہیں بہتری بہتری بہت آئی ہے اچھا اوورال ایمپیکٹ کی اگر بات کی جائے وہ ایمپیکٹ جو ہے ہو سکتا ہے ابھی کم ہو آئندہ آنے والے وقتوں میں وہ ایمپیکٹ آستا آستا بڑے مگر جس بہتری کی ہم بات کرتے ہیں مثال کے طور پر کچھ ایمپلز دے رہتے ہیں جیسے سوشل پروٹیکشن کو اگر دیکھیں آپ تو سوشل پروٹیکشن وہ ہوتا ہے کہ معاشرے میں جو غریب طبقہ ہے جو غربت کی سطح سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں ان کی مدد کرنا ان کو اوپر اٹھانا یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہوتی اسے سوشل پروٹیکشن کہتے ہیں تو ہماری حکومت نے اس کا ایک لیدہ سے وزارت بنا کے ڈاکٹر سانیہ نشتر صاحبہ اس کو دیکھ رہی ہیں اور اس کا بڑا کلیل سا بجٹ ہوتا تھا اس کو دس گناہ سے زیادہ بڑھا کے دو سو عرب پہ لے کے گئے اور جس طرح سے اس کووڈ کی سیچویشن میں اگر وہ ریلیف پیکج اس سوشل پروٹیکشن کے تحت نہیں دیا جاتا تو خودانہ غاستہ پاکستان میں جو ہے وہ سیچویشن بڑی خراب ہوتی انارکی کی طرف جاتے ہوں تو وہ ایک اچھا ریلیف پیکج اس میں اناؤنس کیا پھر اس سوشل پروٹیکشن کے تحت جس طرح سے ماضی کا جو ہمارا ڈیٹا تھا آٹھ ساڑھے آٹھ لاکھ جو لوگ نون ڈیزرونگ لوگ تھے اس میں سرکاری اپسران بھی شامل تھے جو بی آئی ایس پی کے جو پیسے تھے وہ لے رہے تھے تو اس سسٹم کو پاک کیا اس کو کمپیوٹرائز کیا اور سوشل پروٹیکشن کے تحت ہم جائے لوگوں کو اٹھا رہے ہیں تو یہ ایک اوورنائٹ چیز نہیں ہے یہ آہستہ آہستہ یہ چینج آئے گا اور غربت سے جو لوگ ہیں وہ آہستہ آہستہ نیتے ہیں اسی طریقے سے اسی سوشل پروٹیکشن کے تحت جو لوگوں کو آسان طریقے سے گھر لینے کی سہولت نیا پاکستان آوزنگ سکیم کے تحت شروع کی گئی ہے اس کے بھی جو نتائج ہیں یہ بھی آہستہ آہستہ آہیں گے اسی طریقے سے آسان کرزوں پہ جو کاروبار کرنے والے نوجوانوں کو پیسے دیے جا رہے ہیں اور جو غریب طبقے کو پیسے دیے جا رہے ہیں کہ وہ کاروبار میں ان کی مدد ہو سکے اس کے اثرات کی آہستہ آہستہ آہیں گے so this is not an overnight change کے overnight تبدیلی آج ہے یہ میں آپ میں نے آپ کو ایک چھوٹی سے مثال دی ہے اس طرح کی اور بڑی بیشگوہ مثالیں ہیں کہ آپ کا انرجی سیکٹر جو ہے اس کو کس طرح سے revive کیا جا رہا ہے کس طرح سے ہمارے ہمارے ملک میں بجلی جو ہے وہ زیادہ ہماری demand سے زیادہ produce ہو رہی ہے اس کے پیسے ہمیں دینے پڑتے ہیں لیکن جب وہ استعمال نہیں ہو رہی تو وہ اس کی جو وہ ہے وہ جو اس کے پیسے ہمیں زیادہ دینے پڑ رہے ہیں وہ کرزے کی صورت میں حکومت پہ جمع ہوتے جا رہے ہیں اسی طریقے سے جو مہنگے معاہدے ہوئے گیس کے تیل کے دیگر چیزوں ان کو revise کیا جا رہا ہے جو پرانے نہیں آئے گا وہ ایک دور رس impact اس کا آئے گا پاکستان کے اوپر تو وہ چیز اس کو ٹھیک کیا جا رہا ہے اسی طریقے سے ہمارے دیگر ایسے معاملات ہیں جو حکومتی issues کو address کیا جا رہا ہے جس میں آپ کے دیگر ملکوں کے ساتھ وہ ہیں جو آپ کی انڈسٹری انڈسٹریز کو جو packages دیے جاتے ہیں جو ان کو enhance کیا جاتا ہے جس میں textile sector کو revive کیا گیا تو وہ جو موکریوں کی بات کی جا رہی تھی تو وہ پچاس لاکھ گھروں کا وہ ایک کروڑ موکریوں کا وہ اسی طریقے سے پیدا ہوگا کہ جب آپ اس انڈسٹریز sector کو revive کریں گے اور وہ revive امران خان صاحب نے کیا تھا اس کی ڈریکشن میں ہم نے چلنا شروع کیا ہے اور اس رمضان کے بابرکت مہینے کے توسط سے ہم یہ دعا بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے حالات کو بہتری کی طرف لے کے جائیں ٹھیک ہے چلے آمین لہی گفتگو کا سلسلہ جاری ناظرین اور میرے ساتھ یہاں پر ناد کو رانہ عطیق رحمان بھی موجود ہیں میں چاہوں گے آپ سے بارگاہ رسالت میں حاضری یقینی بنائے اور چند اشار ناد کے پیش کریں ہر ایک موج بلا کی راہ میں حائل مدینہ ہے مدینے کے مسافر تجھ پہ میرے جان و دل صدق مدینے کے مسافر تجھ پہ میرے جان و دل صدق تیری آنکھیں بتاتی ہے تیری منزل مدینہ مدینہ ہے تیری آنکھیں بتاتی ہے تیری منزل مدینہ ہے جہاں وہ شاق بستے ہیں وہ بستی ان کی بستی ہے جہاں شاق بستے ہیں وہ بستی ان کی بستی ہے جہاں جہاں پہ ذکر ہون کا وہی محفل مدینہ ہے جہاں پہ ذکر ہون کا وہی محفل مدینہ ہے ہے اور شرف مجھ کو بھی حاصل ہے محمد کی غلامی کا شرف مجھ کو بھی حاصل ہے محمد کی غلامی کا وہ میرے دل میں رہتے ہے تو میرا دل مدینہ ہے وہ میرے دل میں رہتے ہے تو میرا دل مدینہ ہے کرم کتنا ہے فخری ان کی ذات پاک کا ہم پہ کرم کتنا ہے فخری ان کی ذات پاک کا مجھ پہ ہے اتنی دور ہوں لیکن مجھے حاصل مدینہ ہے میں اتنی دور ہوں لیکن مجھے حاصل مدینہ ہے ہر ایک موج بلا کی راہ میں حائل مدینہ ہے مدینہ 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 ہم افتاری ہم وقت مدینہ افتاری مدینہ خاص مدینہ لے رہا ہے تیسرے عشرے کی طرف ہم بڑھنے والے ہیں اور ساتھ نجات کے عشرے کی طرف لیکن اب یہ کہ مغفرت کا عشرہ ہم سے رخصت لے رہا ہے ساتھ ہی آج ہم پتہ مکہ کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں اچھا جی ایک بریک کا کہا جا رہا ہے تو ایک بریک کے پر جانا ہے اچھا اب یہ بریک کون سا ہوتا ہے بلکہ جس بریک پر ہم جائیں گے یہ بریک تھوڑا لمبا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ مجھے جانا ہوتا ہے اقبال کی طرف شیف اقبال میرا انتظار کر رہے ہوتے وہاں سیاری کے ساتھ اپنی آج کیا پکانا ہے کیا روزداروں کو کھلانا ہے کیا جھٹ پٹ پکا کے مہمانوں کے لئے کھانا بنا کے ان کو پیش کرنے افتاری میں تو وہ آپ کو بتاتے ہیں جی شیف اقبال تو ہم ہی تھوڑا سے لمبے ایک وقفے کی طرف یہاں سے آپ سے اجازت لیتے ہیں اس سیکس سے اور ان کی طرف جلتے ہیں اقبال کی طرف تو یہاں سے اپنی مزبان درزا سیفی کو ابھی اجازت دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو